اسلام علیکم ناظرین آج کا جو بلاغ ہے یہ ہم آئے ہیں ایک تاریخی جگہ ہے کشمیر کے اندر کشمیر پنبر چوکی کے پاس یہ جگہ ہے یہ چھوٹا سا قلعہ ہے یہ قلعہ جہانگیر کا کہلاتا ہے جہانگیر جو ہمارا بادشاہ تھا مگڑی دور کا یہ چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ فصیل سی ہے اور یہ عام کے باغ ہیں یہ دیکھیں یہ شاہی باغ کہلاتے تھے اس وقت اب ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو یہ عام کے باغ ہے کبھی ان کو شاہی باغ کہا جاتا تھا یہ انچی فصیل ہے تو یہ جہانگیر جب ہندوستان سے گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لئے کشمیر جاتے تھے تو یہ گدراہ سے بیمبر والا جو روڑ ہے اسی کو استعمال کرتے تھے اس کو اس وقت شاہی رہے نمک کہا جاتا تھا تو یہ ان کا سب سے مشہور ٹریک ہوتا تھا لاہور سے کشمیر جانے کا تو راستے میں یہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ قلعہ سا بنوایا ہوا تھا جہاں سٹیک کرتے تھے تو ہوا اس طرح کہ یہیں پر ان کی موت ہوئی تھی جب وہ سری نگر سے گرمیاں گزار کر سردیاں سٹارٹ ہونے اس سے پہلے یہاں پر آئے اور یہاں سٹیک کیا تو یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی یہاں پر وہ فوت ہوئے اسی کلے کے اندر تو پھر ان کی بیگمن اپنے جو ساتھ سپائی ہوتے تھے گارڈ ہوتے تھے ان کو کہا کہ آپ نے بتانا نہیں شور نہیں کرنا وگر نہ تخت لاہور پر بغاوت کا اندیشہ ہے یہ تھوڑا اوپر آپ کو دکھاتے ہیں کمرے ہم کے یہ تو فصیل تھی نیچے اور گراؤنڈ تھا اور باغ تھا شاہی تو یہ اوپر کچھ کھنڈرات ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں جارڈ جارڈیاں بہت زیادہ ہیں کچھرہ لوگوں نے پھینکا ہوا ہے تو اگر اس کو تھوڑا سا فاضد کی ہوتی تو یہ ایک اچھا ٹورسٹ پوائنٹ بن سکتا تھا یہ دیکھیں یہ کمرے بیگگرونڈ میں اس کی دیواریں خستہ حال یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو تو یہ دیکھیں یہ اب کچھ واضح ہونی شروع ہو گئی ہے یہ یہاں پہ وہ باشا جہاں گیر تھے وہ تخت لگا کے بیٹھا کرتے تھے یہ کافی برامدے وہاں تک ہیں سب اب درخت سے ڈک چکے ہیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے یہ دیکھیں یہ ان کے یہاں پہ تخت لگاتے تھے جو ریشی کمرے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں یہ دیکھیں وہاں کے لوگوں نے در بند کر کے وہ اپنے مکان بنا لیے ہوئے ہیں اور وہاں ہمیں جانے کے اب اجازت نہیں ہے تو یہ اصل جو ریشی کمرے ہیں جہاں گیر کی ریشیں تھی وہاں پر یہاں کے لوگ قابض ہیں تو یہاں کی حکومت کو چاہیے کہ انس کو واگذار کرائیں اور اس کے صفائی کی ستھرائی کرائیں تاکہ یہ ٹورسٹ اچھا پوائنٹ بند سکے یہ دیکھیں تھوڑا انچائی پر تھا تو یہ نیچے یہاں اوپر کھڑا ہوں تو یہ نیچے یہ ان کا چھائی باغ تھا یہاں پہ وہ دربا لگاتے تھے وہ نیچے رایا ان کی فریاد کے لیے آتی تھی سنتی تھی ان کے مسئلہ مسئل تو میں آپ کو سٹوری سنا آ رہا تھا جب ارث کی وفات ہوئی ڈیتھ ہوئی اس جگہ پہ تو ان کی بیگم نے کہا کہ آپ نے اپنے ملادموں سے کہا کہ شور شرابہ نہیں کرنا کسی کو بتانا نہیں کہ جہاں گیر اب اس دنیا میں نہیں رہے وگرنا لاہور پہنچنے سے پہلے ہمیں تخت کا خطرہ ہے اور بغابت کا خطرہ ہے تو انہوں نے کیا کیا لاہور اس وقت پیدل سفر تھا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہاں کشمیر سے لاہور کا سفر چار سے پانچ دن ان کا پیدل سفر ہوتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس در سے کہ لیڈ بڈی خراب نہ ہو جائے اور اس کو اسی حالت میں لاہور لے کر جانا بھی ضروری تھا تو ان کے جو شاہی طبیب تھے انہوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ ان کا پوسٹ مارٹن کیا جائے پیٹ چاک کیا جائے اور ان کو جو اندر کی آنتیاں ہیں میدہ ہے باقی جو ماں ہوتے ہیں پیٹ میں ان کو نکالا جائے تاکہ وہ اندر بدبو پیدا نہ کریں تو باقی انہوں نے اس کے جسم کو شاہد لگا کے کوش آئل بگر لگا کے اس طرح سیف کیا کہ لاہور جانے تک وہ فریش رہیں اور گوڑے پر ان کو اس طرح بٹھایا گیا کہ جیسے زندہ بندہ گوڑے پر سفر کرتا ہے تو پھر ناظرین ایسا ہوا کہ وہ لاہور پہنچ گئے تو پھر لاہور پہنچ کے انہوں نے ان کو دفن کیا تب تک ان کی بیگم ملک کے حالات اور تخت سنبھال چکی تھی تو یہ ان کی جہانگیر بادشاہ بڑے مشہور ہیں ان کی وفات کی جگہ پہ آج میں خصوصی طور پہ آیا ہوں یہاں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جہانگیر کا قلعہ جو تھا جب وہ پنجاب سے کشمیر جاتے تھے تو کون سے ٹریک سے جاتے تھے اور کہاں سٹے کرتے تھے یہ حکومت کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ایک اور انٹرس کا راستہ ہے جہاں سے اندر آیا جا سکتا ہے یہ دیوار سیبر میرا خیال میں چھے سے سات فٹ چوڑی نہیں زیادہ ہی ہوگی آٹھ فٹ سے زیادہ ہے چوڑی یہ جو داخلی دروازہ تھا یہ دیکھیں یہ میرا بھی شکل کا دروازہ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں کے لوگوں نے ارد گرد کا سارا محول اور اس کی ساری ختم کر دی ہے اور یہ ظلم کی انتہا دیکھیں ناظرین کہ یہ نیچے آپ کو گندم کی فصل کے جو باقی تنے ہیں باقیاتیں وہ نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ مقامی لوگوں نے اس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں گندم بہتے ہیں اور آگے یہ مکی کا سیزن آ رہا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے گائے کا گوبر وغیرہ پھینکا ہوا ہے اگلی فصل کی تیاری کے لیے یہ بس دو چار دن میں یہاں حل چلا کے پھر مکی بوئیں گے تاکہ یہاں جنگل کا محول بنا رہے اور کوئی یہاں ٹورسٹ نہ آئے تو یہ حکومت کے احددران جو زمدران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اتنی قیمتی گورنمنٹی احساسے کو جو مارا تاریخ ہے اس کو محفوظ رکھیں اور تھوڑا سا اس پر توجہ بھی دیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا حصہ ہے جو آپ رہ گیا ہے جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا اس راستے کے ذریعے اندر داخل ہوا تھا جو لوگوں نے توڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا بس یہاں تک یہ تھوڑا سا آریا میں نے اندر سے آپ کو دکھایا ہے باقی یہاں سے لے کر یہ دیکھیں پیچھے کتنا بڑا ایریہ ہے اور کتنا دور تک یہ فصیل ہے بردیاں بنی ہوئی ہیں وہاں تک جو ریشیاں مارتے تھیں اس پر سب سوڑ لوگ قابض ہو چکے ہیں اور کسی کو جانے کے اندر اجازت نہیں ہے یہ دیکھیں اتنی تاریخی جگہ کو لوگوں نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کے اندر ریشیاں اختیار کی ہوئی ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہمارا قومی ورسہ تھا جو اب نجی ورسہ بن چکا ہے یہ دیکھیں یہ کشمیر کے اندر ہے اتنی اہم یہ جگہ ہے اہم اس لیے ہے کہ یہاں جہانگیر کے ساتھ جو واقعہ جڑا ہوا ہے جو سٹوری ہے کہ یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی پھر یہاں سے ان کی بارڈی کو لاہور لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا یہ وہ قلعہ ہے یہ دیکھیں تو ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ ادھر بھی دے تو خدا کا خوف اگر آپ کو آجائے تو اتنا قیمتی قومی اساسہ جو ہے اس کو واقظار کرا کے تو یہاں ایک اچھا ٹورسٹ پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے جہاں پاکستان کے علاوہ دنیا بر کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ویسے بھی وادی میں گرا ہوا ہے چاروں طرف سے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے ہیل سٹیشن ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ پر یہ واقعہ ہے کیونکہ یہ وہ راستے پر تھا جہاں سے بادشاہ جب لاہور سے گرمیاں گزارنے کے لئے سیرینگر جاتے تھے تو یہ سروستے راستے کے اوپر یہ بننی ہوئی ہے یہ سرائے تھی اس وقت اس کا محل تھا یہاں پہ وہ رہتے تھے آرام کرتے تھے پھر لاہور سے سیرینگر یہاں سیرینگر سے لاہور جاتے تھے تو اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ ارباب اختیار تک ویڈیو پہنچ سکے اور اس کو اچھا سال نکال کے اس کو ڈیکوریٹ کر کے سیاہوں کے لئے اوپن کیا جا سکے شکریہ اسلام علیکم